جے بھارت جی ہو اور اوروں کو بھی جینے دو یہی میسیج ہے اس پارٹ میں جی اور جینے دو خوصو پکشیوں کو بھی جینے دو اور بکشہ پانچ میں پارٹ نو مورنی کے جنگل مورنی کے جنگل نکلے بھرمن پر امبارہ کے ایک سرکاری سکول نے بچوں کے بھرمنہ کاریکن بنایا اور دھاپک نے بتایا کہ وہ مورنی کی پہاڑیوں پہاڑیاں ہیلز دیکھنے پہنچ گلا جائیں گے اگلے دن نکیس مارچ کو نشچی سمیہ پر بس آگئی سہی بچے ودھاپک بس میں سوار ہوئے تھوڑی دیر بعد بس پہاڑوں سے گزرنے لگی چیاروں اور پھائلی ہریالی بہت سندر جید دیکھ رہی تھی تھنڈی ہوا سواہونی لگ رہی تھی صبح نو بجے ہماری بس مورنی ہیلز پہنچی وہاں گاڑ پہنچنے پر گاڑ نے ہمارا سواگت کیا یہ پرسنکتر دیکھ لیتے تاکہ پارٹ میں کمینرہ جائے کسی ایسے ویگینک کا نام بتاؤ جو پرثم ونسپتی ویگینک تھا بیر بل سہانی پودھیemaal کون سی ہوا چھوڑتے ہیں آکھشیجن ونویوہ کے چین پر کیا لکھا ہے ورک Freeze کی رکشاہپنی رکشاورا trays نے میں اسے کونسا پودھا جو بہذن پرہ پر کرنے کے لئے دوسری پودھوں پر جیویت رہتے ہیں امر بیل ہمارے دیش میں ایک ونیہ پرانی ویہار ہیں آپ کو ایک ونیہ پرانی ایک شتر کا نام بتانا ہے جو کئی تھل جلے میں ہے کل کلا پریاغن دیوس کی طرح ہی ہم ویسو وانی کی دیوس مناتے ہیں آپ کو بتانا ہے ہم کس تھی کو یہ دیوس مناتے ہیں 21 مارچ کو پریاغن دیوس کم منا جاتا ہے پانچ جون کو انوارمنٹ دی پریاغن دیوس کس پودے کو کہا جاتا ہے سفیدہ 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 دیوس من ہے پریاغن دیوس کھجڑی کے پیڑوں کو کون پوجہ مانتے ہیں کھجڑی کے پیڑوں کون پوجہ مانتے ہیں ویسو نوی سماج منیچڑی اگر کس جلے میں ہے گرگاؤں میں کون سا نیشنل پرکشتیت ہے گرگاؤں میں سلطان پر سلطان پر کالے سر راشتی و دیانے ریانہ کہ کس جلے میں کالے سر یومنہ نگر یومنہ نگر سرسواتی ونیاجیو کو بیان کس جلے میں استطعت ہے کئی تھڑ کئی تھڑ ہماری پرتیوی پر پیڑوں کی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پردوسن بڑھ رہا ہے آپ کو بتانا ہے ہم پرتیویس کا مناتے ہیں آرث ڈے کا مناتے ہیں 22 اپریل کو ناہڑ ریواڑی میں ناہڑ کہاں پر ہے ریواڑی جلے میں ناہڑ ونیاجیو پرانی ویہار میں پرویش کرنا گھاس نکالنا پسو چرانا پیڑ کھٹنا ونیاجیو کو تنک کرنا کھانے کا سمان ڈالنا آدھی کانونی جرم ہے جرم ہے اولنگن کرنے والوں کے خلاف ونیاجیو دینیم انیسو بہتر ایو مانی استم نیلے کے نردی سونو سار کاروائی کی جائے گی جس کے تیہ تب پرادی کو سات ورس کی خیاد ہو سکتی ہے پرادان ہے سات ورس کی جل ہو سکتی ہے تو ناہڑ ونیاجیو پرانی بیہار ریواڑی جلے میں کیا تم نے کبھی کسی پار کے چیلے اگر کسی ایو مانیاجیو میں یمنا نگر جلے مستیت کالی سر رشتی ونیاج پرانی بیہار میں کن کنکالیوں پرپراند ہوتا ہے انادھی کارتر بروپ میں پرویس کرنا یعنی بینا پوچھے گاس نکالنا شکار کرنا پیڑ کاٹنا ونیاجیو کو ریسان کرنا ونیاجیو کو کھانے کا سمان ڈالنا ان نیوموں کا ان لگن کرنے پر کس سجا پراؤدان ہے سات سال کس سجا پراؤدان ہے ویسو وانی کی دیوست گارڈ نے بتایا بچوں آج کا دینوی سو ور میں وانی کی دیوست کے رو میں منا جاتا ہے اطول انکلی یہ دیوست کیوں مناتے ہیں گارڈ ون اور ونیاجیو ہمارے لیے بہت مہتفرون ہیں ان کے سرکشن پود اور اپن کے پرتی لوگوں میں جاگرگتا لانے کے لیے یہ دیوست یہ دن منا جاتا ہے کیا تم نے کبھی کسی ونیاج کشتر میں برمنہ کیا یا دی ہاں تو وہاں کون سے پیڑ پود اور جو جنتو دیکھیں ہاں ہم نے مورنی ونیاج کشترہ برمن کیا ہے ہم اپنی ممی پاپا کے ساتھ مورنی کے تال دیکھنے گئے تھے راستے میں ہم نے چیڑ سین چال بہیڑا آولادی پیڑ دیکھیں ہم نے جنگل میں سورج لنگور بندر مور بٹیر گدر آدی جو جنتو بھی دیکھیں کسی ان کسی ونیاج کشترہ دیکھر لازار نہیں بنانا چاہیے پٹاکی لے جانا اس لیے بنا ہے کیونکہ پٹاکی چلانے سے جنگل میں آگ لگ سکتی ہے اور پس بکسی تتہونوں کو اپار اکشتی ہو سکتی ہے نخشان ہو سکتا ہے پیڑ پودوں وے جیو جنتو کے اسٹرکشن سے جوڑے کنی دو دیوسوں کے نام لکھو وہ کب اور کیوں بنا جاتے ہیں ویسو وان کی وان کی دیوس ہر ورسی کسی مارس بنا جاتا ہے ویسو وانی جیو جنتو دیوس تین مارس بنا جاتا ہے بیربل سہانی بیربل سہانی بیربل سہانی پرثم ونسپتی ویگینک تھے جو انہیں چٹانوں اور پیڑ پودوں کا گہنہ دن کیا انہوں نے بیہار کی راز محل پہاڑیوں کی بھی خوج بین کی یہ ستھان پراشین ونسپتی کے اوسیسو کا بندھار ہے انہوں نے پراشین پودوں اور ودنک پودوں پہاڑ بنے مورنی ہیلز پہاڑ بنے مورنی ہیلز پہاڑ بنے مورنی ہیلز گارڈ انکل نے بتایا کہ یہی اس پہاڑی کا نام مہارانی مورنی کے نام پر پڑا جو پہلے یہاں سہسن ہم کرتی تھی ادھاپک نے ہمیں عملتاس سہج جناگ گل موہر انجیر اولادی کے پیڑ دکھائے پیڑوں پر بیٹھے کچھ پکشیوں کے واجی آ رہی تھی بار بر اوڑ کر یہ دیکھئے اللہ نیلگائیں بندر ہیرن جڈیاں سمگادر لنگور جنگلی مرگا تو مہارے آس پاس پہارک میں کون سکتی ویدیاں ہوتی ہیں جس میں بہت سے پیڑ کو دے پھول بے لے اور بہت سے پکشیوں پسو بہت سے پکشی رکشوں پر سا جاتے رہتے ہیں تا سب سے ہم بچے چھیلتے ہیں وہاں پیڑ بودوں کی دیکھ بالکون کرتا ہے پھارک میں پیڑ پودوں کی دیکھ بالمالی کرتا ہے کیا ریاکشتر میں بھی اتنی ہی سنکھیاں میں پسو پکشی اور جیو جنتر دیکھائی دیتے ہیں نہیں تو کیوں نہیں رہی دیا ہے شکشتر میں تنی ہی سنکھیاں پسو پکشی اور جو جیو جنتر نہیں پا جاتے پکشی اور جیو جنتر کا مکھیا آواز دھل پیڑ پودے ہوتے ہیں ریاکشتر میں تنی پیڑ پودے بھی نہیں پا جاتے کیا تم نے اپنے گھر میں آیا اسپاس بندروں کا دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے وہی رہی آئی شیطروں میں کیوں آ جاتے ہیں بندر جب بندروں گزنگل میں کھانے کے لیے پریافت و ماترہ میں بھل ہے اور بجب دارت نہیں ملتے تو وہ بوجن کی تلاش میں جنلوں نہ کر یہ آئی شیطروں میں آ جاتے ہیں کیا وہ تمہیں کوئی آنی پھوچاتے ہیں دیہاں تو کیا ہاں بندر چھوٹے بندر بندر چھوٹے بچوں کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں آرس رنگ کھلا lecture مکی کو نکھاتا ہے شوہ کو کھانے والا علو غازر کو انکھاتا ہے خرگوس خرگوس کو انکھاتا ہے لومری لومری کو انکھاتا ہے سیر غاز کو انکھاتا ہے تیڈیا اور تیڈیا کو انکھاتا ہے منگ منگ کھاتا ہے سامب سامب کونک کھاتا ہے چیل یہ کرم سنکھہ تین پردی کہ آرسrio خلا سے منگ کو نکال دیا جائے تو کس جیو کا بوجن ستم ہو جائے سامب کا بوجن ستم ہو جائے گا اس حاسب کو نکل دیا جائے تو کس جیوو بی liquar کیا بٹ واڈ پس دی گی اور کہی چیلوں کی سنگھیا کم ہوا جائے گی اس آرستھ رنگ خلا میں پودھوں کو کپ بوژن خلا کی پرکاسا ہے از آرستھ رنگ خلا میں 인�AME ہے پودھوں کو بوژن مٹی اور سوری کے پرکاس اومدلی کیا girl سے کمم صورتا ہے پودھوں نے دنیل شاڑ رنگ خلا کی اور پودھوں سے بالکل sc redo Ouq اس کے پرابت اومدلی کی مکفت گنchildراkah v perform انکل نے ہمیں بتایا ایک بار دو بچوں نے چلدی جلدی سکول پوچھنے کے لئے جنگل کا راستہ چھوٹا راستہ سنا اور انہوں نے ان پر حملہ کر دیا ہم سب کانک لگا کر آوازیں سننے کوشش کر رہے تھے کہ آر انکل نے دور سے دور ایک پیڑ کی اور اسار کرتے ہیں خاص اور مت کرنا وہاں پیڑ پر بیٹھا ہے ایک بار تو دیکھ کر لگا کہ یہ دی وہ ہے ہماری پاس آگیا تو کیا ہوگا پرگار نے بتا دیا تو پرائے آرام کرنے کے لئے پیڑ پر درتا ہے یہ پانی میں بھی تیار سکتا ہے یا دیکھتا ہے یہ نیلگاہ بندر چوہ نے اولادی کھاتا ہے دیکھیں ہریانا ایک کل بھومی کا لگ بھو بارہ پرتیشت بھو بھاگوان ہے اچتر کے پچیس خانوں میں سے تین خانوں میں ہر رنگ ہونا چاہیے ہری رنگ ہونا چاہیے دوسری اکرتی میں دیئے گئے پچیس خانوں میں پندرہ خانے ہری رنگ کے دکھایا جا سکتے ہیں ہریانا راجے کے پریٹن کے اندرہ نام کس جیو کے نام سے رکھا گیا ہے بلو برد بھکش بیہر کے اندر اسار ونی بھا کے لوگوں پر کیا لکھا ہے ورکش کی رکشہ اپنی رکشہ ونی بھا گریانا ہریانا راجے پریٹن کا سنکیت لوگ کو کون سا ہے دیکھ لیں تمہارے جیلے مستید پریٹن کے اندرہ کا نام کس جیو کے نام پر رکھا گیا ہے دیکھ لیں دیکھ لیں بھئی لال منیا گارڈ انکل ہمیں ونی بھا کے وسرام گرہ میں لے گئے وہاں لکھا تھا لال منیا انیتہ نے پوچھا کہ لال منیا کیا ہے منیا انہوں نے ہمیں کچھ اس کی تصویر دکھاتے ہوگا ہے یہ ہے ایک پرکار کی چڑھیا ہے یہاں ہماری راجے کے پریٹن کا وسرام گرہ بھی ہے اس کا نام پہاڑی بٹیر ہے ہم نے وہاں اکٹھے پیٹھ کر بزن کیا کچھ دیر حرام کیا اور پھر ٹریکنگ کے لئے چل پڑے یہ دیکھیں مورنے کا کلہ مورنے کا کلہ چپکواندل ایک بار جوتپور کے راجہ کو اپنی محل کے لئے لکڑیوں کی دورت تھی راجہ کی آدمی اس کے لئے کھجڑی کے پیڑ کٹنا چاہتے تھے وہاں رہنے والے وسنوئی سماج کے لوگ کھجڑی کے پیڑوں کو پوجھے مانتے تھے ان راجہ کی آدمیوں کو پیڑ کٹنے سے رکھنا چاہا پر انتر راجہ کی آدمیوں نے ان لوگوں کو پیڑوں کے ساتھ کٹ دیا جس سے جاگر لوگوں کی جانے چلی گئی لوگ اپنی جان کی پڑھانے کرتے ہیں بیڑوں پر کیوں چپک گئی اس نے سماج کے لوگ کھجڑی کی رکھش کو پیتر مانتے تھے وہ اس کی پوضہ کرتے تھے وہ اپنی جان دے کر بروانے کرتے ہیں بروانے کرتے ہیں بروانے کیوں کیا جاتا ہے ونیک شیطر نے پائزہ نیوے لیپ پیڑ پودے جیونٹوں کے جیون کی رکھشہ کرنے کے لئے ونیک شیطروں کو سرکشت کیا جاتا ہے ڈھانے جیو ہمارے لئے مہتپورن ہے جنگلوں میں ڈھانے جیو اسے ہماری خدا کرنے والوں کو دن ملنا چاہیے ڈھانے جیو دوکتوبر سے آٹھ کٹوبر بنا جاتا ہے سبتہ کے دوران ڈھانے جیو دیکھیں کچھ پودے ایسی بھی کچھ پودے ایسے بھی گھٹ پر نہیں وینس فلائٹ رائپ امر بیل امر بیل ادھی دلدل میں گنے والے پودوں میں پوسطتوں کی کمی ہو جاتی ہے ان پودوں پر روشی اس پر گھر کی سرچنائیں ہوتی ہیں جن کی شائطہ سے یہ کٹوں کو خا کر اپنے بردی کرتے ہیں اور پوسطتوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں اپنے آس پاس جال کی روپ میں امر بیل کو دیکھو اس کا رنگ کئی سا ہے امر بیل کا رنگ پیلا ہے یہ اپنا بوزن کئی سے لیتی ہے یہ اپنا بوزن اس پیڈ سے ہی حاصل کرتی ہے جس پیڈ پر یہ ہے لپٹی ہوتی ہے کیا اس کی جڑے ہیں نہیں اس کی جڑے نہیں ہوتی ہے امر بیل کی جڑے نہیں ہوتی اب یہ دیکھ لیں میں تو پونس ہوں تھا اریانہ اس رکشی تک شتر دیکھ لیں بھنیا پرانی بھی بھنڈ آواز ججر میں ہے پائے جانے والے پسو پکسی یہاں پر بھتکیں بھگلے پانی کے انے پکسی کل کے لاکھ ایتھل میں ہے بھتکیں بھگلے پانی کے انے پکسی ناہڑ گریواری میں کالا ہیرن نیلگائیں چیڑ پنسکلہ میں چنگلی سور اور جنگلی مرنگی پائے جاتے ہیں ابوب زہر سرسہ کالا ہیرن اور مور پائے جاتے ہیں کلیس سریونانگر میں ہے تیندوہ بھالو ککڑ اور سمبر بھوراتی تر پائے جاتے ہیں کھپڑ بھاس ججر میں ہے بھتکیں بھگلے اور پانی کے انے پکسی بھائے جاتے ہیں راشتی ادھان کے نام کلیس سریونانگر پیندوہ بھالو ککڑ سمبر اور گورل اور جنگلی سور پائے جاتے ہیں سلطان پرگڑ گاؤں میں راشتی پکسی پرباسی جل پکسی بھتکیں پائے جاتے ہیں الگ الگ گملوں میں لگے تو پودوں میں سے ایک کو اندھیرے میں رکھو اور دوسری کو سوری کے پرکاس میں دونوں کو رو جانا دیکھو اور بتلاو اور نوٹ کرو سوری کے پرکاس اور اندھیرے میں رکھو انتر دیکھ لیں کون سا پودہ مر جایا کیوں اندھیرے میں رکھا پودہ مر جایا کیونکہ اس کو وہ دیکھو سوری کے پرکاس نہیں ملا کون سا پودہ جیادہ بڑھا رکھوں جو پودہ سوری کے پرکاس میں رکھا تھا وہ جیادہ بڑھا کیوں کیوں اس کو سوری کے پرکاس سے پورا سور پوچن ملتا رہا کیا ان کی پتیوں کے رنگ میں کو انتر آیا جو پودہ اندھیرے میں تھا پہلی ہوئی تھے لیکن جوہ کو دسوریہ کے پرکاس میں رکھا تھا اسکی پتیاں رہی اور تاجی تھی کون سکتے پر پکیاں دیکھتھی جوہ پہدہ سوی کے پرکاس میں رکھتا تھا اس پر پتیاں دیکھتھی بنیا بھیwives--------ظ linedöstihenچری وائلڈ لایف س یہاں کر آر کہتا ہے اب عزم ہمم سکے جانور یعنی بین得رس کے غوم سکے جانور ایسا ارنے ایسا ون سرکارد تھا کسی انہیں سنسطہ دوارہ سرکشت ون پسو ویہار یا پکشی وار کو ابھیہار نہ کہتی ہیں ان کا اودیش سے پسو پکشی یا ون سمپتہ کو سرکشت کرنا اون اس کا وکاس کرنا سکشہ ون سدانگی ستن میں اس کی مدد